اگر آپ لوگ بھی ایسا مزیدار سا گرم گرم پالا گشت بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پوری دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو پاک ریسیپیز یوٹیوب چینل ویورز آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ خیاریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں سیتو ویورز ویلکم ٹو پاک ریسیپیز یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں پاک ریسیپیز اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی زیادہ مزیدار زبردست سیمپل اور ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بہت ہی زیادہ مزیدار سا کورما پالک بنائیں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی کوئی پہلی بات بھی بناتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اسے آپ گرم گرم پراتھے کے ساتھ کورما پالک کھائیں بہت ہی زبردست لگتا ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو کائنلی پاک ریسیپیز کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل کا آئیکن پرس کر کے اسے آل پر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ پہنچ سکیں سو لیٹس سٹارٹ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے ابھی اور زیادہ سے زیادہ اپنے سے شیئر کرنا ہے آپ کو مزیدار سا کورما پالک بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ چکن لیا ہے ایک کلو لیا اسے ہم نے اچھی طرح سے دھولیا تھا مسالے میں آپ کو چاہیے ہوگا نمک ایک چمچ ہس بیزرورت آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے مطابق ٹو ٹی سپون یعنی کے لال مرچ کا پاورڈر دو چھوٹی چمچی حلدی کا پاورڈر ایک چمچ کلر کے لیے یہ ہمارے پاس سمپل مسالے کوئی آپ کو زیادہ چیزیں ہیوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہ نیو سٹائل کا تیار ہوگا مزیدار سا دو چمچ لسن ادرا کا پیسٹ ہم نے آپے لے دیا آپ ان کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک بڑی ہم نے پیاز لی تھی اس کو ہم نے باریک باریک کٹیا تھا ایک ٹماٹر ہے باریک کٹا ہوا اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ دھولیوی باریک کٹیوی ہری مرچے لیے اور ہری مرچے تقریباً پانچ سے چھے عدد ہیں اور ان کو ہم نے باریک کٹ لیا تھا تو یہ آپ کو چاہیے ہوں گی زبردہ سلوک کے لیے فلیور کے لیے تو یہ چاہیے مسالے بھی آپ کو بتا دیئے ایک عدد ہم نے یہاں پہ دیچکی لے لیے تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ پانی لیا ہے ایک کپ پانی تاکہ ہم چکن کو گلا سکیں اور یہاں پہ ہم نے ابلی وی اور گرائنڈڈ پالک لیے ہم اس میں یوز کر رہے ہیں ہم نے کیسے تیار کیے پالک لیے پالک لیں پانی آپ نے اپنے اپنے پالک لیں پالک لیں پیٹ چھے کھے 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 ہوں پاس جیسے وہ ٹھاؤ گیا تو پاس آنے پس کی بطار ہے گرس کو threeit دوسیا کو مانتے ہیں پنی کون پاس نشمن القناع اللatے ہیں اگر اختراظ بیر دوسائے اللہ ہم نے یہاً ڈال کہ شRes foller سچا ملاحق کر سا سپر دماغ کرسکر ساخنے گرائنڈ الساستہ کیا جانرich اس آ sane ساغ دے ہیں اس لئے گرائنڈ ہوتا آپ کے لئے گرائنڈ کر سایں گرائنڈ کریں اس دپائی امال سے کر دے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ انگریڈیاٹ ریڈی کرنا ہے تو دیکھیں ساری بلکل گرائنڈ کر لی تو یہ انگریڈیاٹ آپ کو چاہیے ہوگا سار انگریڈیاٹس ریڈی ہیں دیر کس بعد کیا لیٹس ٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک دیچکی لیں گے اس میں ایک کپ کوکنگ آئیڈ گھی بھی اوز کر سکتے آپ اویل اچھے سے گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں باریک ٹی وی ایک ادت پیاز شامل کر دیں گے اسے فرائی کر لینا ہے جب تک اس پہ گورڈن کلر نہیں آ جاتا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو دیکھیں اس پہ ہلکا ہلکا کلر رانا شروع ہو گیا اور اب آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چھکن دھولاوہ ایک کلو ہم نے لیا تھا اور وہ اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ کافی زیادہ چٹک پٹک ہو رہی ہے کیونکہ چھکن جو تھا وہ دھولاوہ تھا تو یہ آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو تب تک کپ کرنا ہے جب تک تھوڑا سا ہوایٹ نہیں ہو جاتا تھوڑا سا تینڈر ہو جائے گا وائٹ ہو جائے گا تب آپ نے اس میں سب سے پہلے ایڈ کر دینا ہے نمک نمک کی لایوہ کچھ نہیں ایڈ کرنا ہم نے یہاں پہ ایک چمچ نمک ہے ون ٹیبل سپون اور حسبی ضرورت آپ یوں کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے مطابق تو ایک چمچ نمک ڈال کے مطابق تو دیکھیں مکس کر لیے اب تقریباً دو منٹ کے لیے مکس کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے سارے مصالے ایڈ کر دینا ہے جو کہ لال میچ کا پاورڈ 2 ٹی سپون حلدی 1 ٹی بل سپون زیرا 1 ٹی بل سپون دھنیا پاورڈ 1 ٹی بل سپون تو یہ سارے انگریڈیارز ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں وہ شامل کر کے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ایک باری کٹاوا ٹی ماتر مکس کریں گے تو دیکھیں یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ لسرندرکا پیسٹ جنگر کارلک پیسٹ ان کا پاورڈ بھی use کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ابھی سی بہت زیادہ زبردستی اس میں خوشمویں آنے لگی ہیں بہت سمپل ریسیپی ہے بہت ہی مزیدار لیکن بنتا ہے بلکل کرواہت نہیں ہوتی اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے چونکہ ہم نے آگ میڈیم پی کیتے اور مرچیں جو ہے وہ جلنے لگ جاتی ہیں تو آپ نے اس پوائنٹ پیس میں ایڈ کر دینا ہے پانی ایک کپ اور تین منٹ کے لیے گھوک کر لینا ہے تو دیکھیں تین منٹ بعد آپ نے اس میں باری کٹیوی چھے عدد ہری مچے ہیں وہ شامل کر کے اسے وکس کر لینا ہے آپ نے اب آپ نے مکس کر کے اس سے کیا کرنا ہے چکن آپ کو پتا ہے پانی بھی چھوڑ دیئے اس نے اور اب یہ کچھا ہے اس کو اچھے سے گلان ہے اس کے لیے آپ نے اسے ڈھک دینا ہے لے لو کر دینا ہے فلیم کو بلکل ہلکی آنچ پہ ہلکی آنچ پہ ڈھک کے پاندرہ منٹ کے لیے سے پکا لینا ہے تو دیکھیں پاندرہ منٹ ہو چکی ہیں اور چکن کو دیکھ لیتے ہیں چکن کا پانی بھی ہے اور گھی بھی اوپر آیا ہوئے ہیں کافی زیادہ چکن پاندرہ منٹ میں بلکل گل گیا کیونکہ ہم نے پاندرہ منٹ دھکا تھا تاکہ چکن اندر سے سوفٹ ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم چمچ سے اٹھاتے ہیں مسالے میں ببلز آتے ہیں جب ببلز آنا شروع ہو جائیں مسالے میں تب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اس میں پالک کر دینی اور آپ کو سارا پروسیس ہم نے بتا دی ہے کہ ایک کلو پالک کے ساتھ ہم نے کیا گیا تھا ہم نے سے بوئل کیا تھا اس کے بعد گرائنڈ کیا تھا اور وہ ساری ہم نے اس میں شامل کر دی تو ڈالے کے بعد اسے مکس کر لینا ہے آپ اس میں آدھی ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں ساری ایک کلو پالک وہ ساری کی ساری ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں تو اب ہم نے اسے تقریباً تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکا لینا ہے جب تک اس میں ہلکا ہلکا بوئل نہیں آجاتا تو دیکھیں تین منٹ ہو چکے اور پانی بھی بلکل اس کا خوشک ہو چکا ہے اور پانی ہلکا ہلکا بس رہ گیا ہے اس میں بوئل بھی آگیا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈھک دینا ہے کیونکہ یہ اچھے سے بلکل مکس ہو جائیں تمام مسالے پالک میں بھی آجاتا اور اسے آپ نے ڈھک کے سات ویڈٹ کے لیے ہلکی آج پر پکا لینا ہے لو فلیم پر تو دیکھیں سات منٹ ہو چکے اور دیکھ لیتے ہیں پالک اور چکن کے ساتھ کیسی زبردستی کشموئیں آرہی ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست سلوک ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے اور جلدی جلدی بھی اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بربلز بھی آئے ہیں جلدہ سا ہلا لیں کہ پانی بھی بلکل ٹھیک ہے زیادہ بھی نہیں ہے تو اب یہ بلکل ریڈی ہے فلیم کو بند کرنا ہے وہ آپ نے کچھ نہیں کرنا بلکل تیار ہے نا سیمپل کہ آپ نے بس جلدی جلدی چکن کو گلانا ہے پالک ڈال دی ہیں بس پالک کا پروسس ہے کہ آپ پالک کو کیسے اوبالتے ہیں اور گرائنڈ صرف آپ نے کیونکہ آپ تین منٹ سے زیادہ پالا کو گرائنڈ کریں گے کیونکہ ہم نے وہ سوفٹ کی بھی ہے اور اگر آپ زیادہ گرائنڈ کرتے ہیں تو وہ بلکل مہندی نہیں ہوتی ویسے بن جاتا ہے اب ہم اس کو کر رہے ہیں ڈش آؤٹ اور اس کے بعد آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم پوری گارنشنگ بھی کریں گے تو ویڈیو کا آپ نے لاستک دیکھنا ہے سو لیٹس انجوئے ڈس فائنل لک موسیقی ویورڈز ہماری مزیدار سی کرمہ پالک بلکل تیار ہے اور اب ہم دروشی پڑھ لیتے ہیں اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیما و علی آلی ابراہیما انہا کا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیما و علی آلی ابراہیما انہا کا حمید و مجید ابھی پڑھ لیجئے جزاک اللہ تو ویورڈز آپ نے دیکھا کتنی جلدی جھڑ پر مزیدار سا پالک کو شٹیڈی ہو گیا ہے نا سیمپل کہ جلدی جلدی آپ نے پالک کا ٹی گرینڈ کی اور چکن گلائے اس کے بعد پالک ڈال کے ڈھکن ڈھکتی اور بلکل ریڈی ہو گئی پس تھوڑا سا آپ کو وہاں بے کام کرنا پڑے گا کہ جو جہاں پہ اپنے پالک کو گرینڈ کرنا ہے وہ صرف تین سیکنڈ کے لیے کرنا ہے سے زیادہ نہیں کرنا تو آپ بلکل ریڈی کی گارنشین بھی کر لیے اور اب ہم سے تو انتظار نہیں ہو رہا بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہے دکھنے میں تو اور لکو آپ دیکھ سکتے ہیں گارنشین کرنے سے تو دوبالا جیسے کہتے ہیں دوبالا ہو گئی اس کی لک اور اس کو اب ٹیسٹ کریں گے اسے آپ سرب کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ جو چپاتی ہے اس کے ساتھ آپ کھائیں گرم گرم پراتھے کے ساتھ گرم گرم یہ پالک کورما ضرور ٹرائی کیجئے گا بنانا بہت زیادہ سمپل ہے اور وہ مسالے ہم نے یوز کی ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں کوئی کام آپ کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جلدی جلدی یہ کام کرنا اور بلکل رڈی ہو جائے گی تو ٹیسٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بہت زیادہ زیادہ اس کا ٹیسٹ تھا گرم گرم پالا گوشت خاص کر روٹی کے ساتھ بہت زیادہ لگتی ہے تو ویڈیو کو تو اپنے لاس تک دیکھ لیا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو یہ ابھی ابھی جو ویڈیو کی لیچے لائک کا بٹن ہے پرس کیلئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگی ہے تو لائک کریں لیکن اگر پھر بھی اچھی نہیں لگی تو پھر بھی دروشریف ضرور پڑ لی BILLION تو ویڈیو کو تو آپ نے لائک steak دیکھ لیا اور بیل کا ایکن پریس کر کے اسے آل پہ کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں ویڈیو اچھلے گا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور فیدبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو ریسیپی کیسے لگی تو اب تک کے لیے صرف اتنا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم